عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فارمنگ بزنس انفو فارمنگ بزنس انفو میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ ہمارے بیورز جو ہیں وہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ویڈیو ہے تو آج سے پہلے جو ہم ہیں وہ جانوروں کی ویڈیو پہ ہم بناتے رہے ہیں تو آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں سٹرابری فارمنگ کے بارے میں تو یہ کیسے ان کو ان کے پودے لگتے ہیں یا ان کا بیج لگتا ہے یہ کیسے ان کی کاشت کی جا سکتی ہے ان سے کیسے منافع حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان کے بماریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے تو آج ہم ایک جگہ پہ مجود ہیں جہاں پہ ایک سٹرابری فارم ہے تو ہم نے بہت کوشش کی اس کو ڈونڈنے کی تو ہمیں آج ایک فارم ملا ہے تو ہم اس فارم پر آج موجود ہیں تو آئیے آج آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں کہ ان سے کیسے منافع اصل کیا جا سکتا ہے تو آج ہم آئیے آپ کے اس فارم کی آنر سے ملاقات کرواتے ہیں تو چلے آئیے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں تو آئیے آج فارم کی آنر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو آپ کے ساتھ چند اہم اہم معلومات شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی وعلیکم علیکم بھائی آپ کا نام بھائی محمد وقاس محمد وقاس بھائی یہ کون سا فارم ہے سٹابلی کا فارم تو جس جگہ آپ نے فارم شروع کیا ہوا یہ کتنی جگہ ہے یہ تقریباً چار کنال چار کنال جگہ ہے چار کنال اچھا بھائی ہمیں اس کے بارے میں یہ بات بتا دیں کہ یہ اس کا بیج بوا جاتا ہے یہ پودے لگائے جاتے ہیں اس کے پودے لگائے جاتے ہیں یہ ہاں پر پندیری آتی ہے اس لئے وہاں پر ہوتی ہے سوات سے آپ پانیری مکھاتے ہیں اس سے سوات سے فارم کرتے ہیں اس کے بارے میں سوات کا چاہتے ہیں کس جگہ اس کی پھریئی سکتا ہے نہیں نہیں تھنڈک ولے لاغات سے ہوتی ہے یہ تقریباً کتنے پودے آپ نے مانگو ہے یہ پچیس ہزار پودے ہیں ایک روپے کا ایک پودہ آیا تھا ایک روپے کا ایک پودہ آیا تھا قریباً پچیس ہزار کے قرائے وغیرہ ڈال کے پچیس ہزار کے قرائے علیدہ ہوتا ہے اس کا قرائے علیدہ تو اچھا اس کے جو آپ خود لگاتے ہیں یا کبھی مزدور وغیرہ رکھے ہیں پانی اس میں کھیلے بار دیتے ہیں پھر ایک ایک بوٹہ لگاتے ہیں پہلے سراہ کرتے ہیں یہ دیکھو نا وہ برنل کے ساتھ سراہ ہوتے ہیں سراہ ہوگا اس میں پانی بڑھ کر پھر ایک ایک پودہ لگاتے ہیں اچھا اچھا تو لیبر کتنے پیسے لے لیتے ہیں اس کے لگانے کے پانچ ہزار پانچ ہزار فی اکڑ کے حساب سے ٹھیک ہوگا اچھا یہ جو بلیک الڈر کا اپنے کور لگایا یہ کس لئے لگایا ہوگا ہے یہ اس لئے لگایا ہے کیونکہ یہ جو دانا ہے اسے مٹی لگ جائے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے اچھا 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 اس کی سفائی کے لیے ہم لگا جاتے ہیں مٹی نہیں لگتی دانا نہیں ضائع ہوتا ساتھ اترا رہتا گندہ نہیں ہوتا اچھا اچھا ٹھیک ہوگا سفائی کے لیے آپ نے یہ لگایا ہے ندین باہر آتا ہے یہ دیکھو نا کوئی بھی ہے یہاں بھی سراہ ہے تو وہاں سے ندین باہر آجے گا جدہ شاپڑ ہوگا وہاں ندین باہر نہیں آئے ٹھیک ہوگیا اچھا آپ کی اس کی سفائی کتنے دیر بعد کرتے ہیں سفائی تقریبا 15 دن بار لے بڑھ مکاتے ہیں وہ ایک ایک پودا صاف کرتے ہیں ایک ایک پودا صاف کرتے ہیں میں آپ کے سامنے کہا تھا یہ دیکھو کتنا گاندہ بھی یہ یہاں سے نکال گیا ہم نے یہ اس کی گھوٹی بھی ہوتی ہے جب یہ ہو جائے تو پودا بہت اچھا ہو جاتا اور بڑا ہو جاتا جلدی کھلتے ہیں تو کتنے دیر ہو گیا آپ کو لگائے ہوئے یہ یہ تقریبا 2 ماہ ہو گیا تو تیاری کتنے دیر بعد ہو جائے گا اس کی تیاری ہو جاتی ہے تو کتنے دیر پھال دیتا ہے یہ پودا اس کا دو ماہ تقریبا دیلی پھال دیتا ہم ایک دن چھوڑکا لگاتے ہیں ایک دن چھوڑکا اس کا پھال اتارتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک دن بعد صحیح جو نہیں پاکتا وہ بھی تیار ہو جاتا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا تو اچھا اس کا اس کے علاوہ اس کا کوئی خرچہ ہے پانی بغیرہ یا خاد بغیرہ ہے اس کے علاوہ جب بھی اسے ہم نے پانی دینا ہے نا اسے خاد لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ پودے چھوٹے ہوتے ہیں اسے طاقت کی ضرورت ہے اتنا پھالے اسے لگتا ہے کیونکہ طاقت نہ دیں گے تو یہ پھالے نہیں چکے ہاں ٹھیک ہو گیا یہ وجہ ہے جب بھی ہم نے اسے دینا سردیوں میں بھی ہوتی ہے گرمیوں دونوں میں نہیں صرف سردیوں میں لگتی ہے گرمیوں میں یہ کاروبار نہیں ہو سکتا گوئی گرمیوں میں یہ گال جاتی ہے نا اسے ٹھیک ہوگا گا گرمیوں کے شروع میں ہوگی ایک دو ماہ تک ملے گی سردیوں میں اسے کیسے بجائے زیادہ سردی سے کوئی سپیشل ہے اس کی کوئی یا اس کو سردی میں کوئی زیادہ ہو جاتی ہے یہ نہیں سردیوں میں زیادہ نہیں ہوتی اچھا آپ نے پہلی دفعہ یہ کاروبار کیا یا آگے بھی کرتے ہیں دوسری دفعہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ کو کوئی منافع ہوا یا لاؤس بغیرہ ہوا نہیں منافع ہوا تھا منافع ہوا تھا ماشاءاللہ اسی جگہ پہ آپ نے یہ جو جگہ پہ لگائی اسی جگہ پہ اچھا یہ بہت ہے میں درمیان میں سینٹر میں کپڑے وغیرہ نظر آئی یہ کس لئے آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ جانور کے لئے لگائے ہوئے ہیں اسے کھاتے ہیں دانیں زیادہ کرتے ہیں بیچ میں آپ کو ان کو دیکھیں جو ہوں گے اچھا اچھا تو اچھا اس دفعہ بھی آپ نے اتنے لگائے جتنے پچھلی دفعہ لگائے تھے ابھی پیٹا بھی لگانا جو نہیں وہ بھی لگانا پھر تو اچھا تو اس سے زیادہ بھی جگہ پہ آپ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں تقریبا اس سے حساب سے یہ سیکھا خرچائے گا اچھا تو اچھا اچھا آپ ایک دن بعد اتارتے ہیں تو پھر کتنے دیر بعد اس کو اتاریں گے پچاس کلو اترتی ہے پچاس کلو اترتی ہے ہاں ہاں تو ریٹ اس کا کلو کے حساب سے ہی ہوگا پھر ہاں ابھی تو میں پرسو منڈی لے کر گیا اور تین سر پہ کلو ریٹ تین سر پہ کلو ابھی تو سٹارٹ ہوئی اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا سبزی ہے جو کلو کے حساب سے بکرایا سبزی وغیرہ جو بھی ہے تو اچھا اس کے علاوہ میں اس کی بیماری تھوڑا سی بتا دیں گے اس کو بیماریاں کون سی آ سکتی ہیں موسم کے ساتھ سے دانے پہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھو یہ چندرہ پنے سے یہ بیماری لگ دیا تو ہم نے اسے سپڑے کی ہے تو اب ٹھیک ہو گیا اچھا سپڑے کرتے ہیں سپڑے ہم نے ہفتے بعد لازمی کرنی ہوتی ہے فال والی طاقت والے کیونکہ اسے طاقت کی ضرورت ہے اچھا 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 یہ اچھا تو تقریباً تیاری تک اس کا کتنا حرچہ ہو جاتا ہے پانچ کنال جو آپ نے بتائیے چار کنال جو آپ نے بتائیے تیاری تک کتنا حرچہ ہو جاتا اس کا ساٹھ سے ستر ہزار تک تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ یہ یہ سیل ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہوتی ہے سکر ڈیڑھ دو لاکھ میں بھی تو آپ اکیلے یہ کربار کر رہے ہیں یا کوئی ساتھ ہے تو جگہ اپنی ہے یا قرائے سے یہ کسی کا ٹھیک ہے پر لی ہوئی ہے اپنے پر لی ہوئی ہے اپنی جگہ پر فائدہ ہے یا ٹھیکے کی جگہ پر فائدہ ہے یا آپ کو سمجھ سے اپنی جگہ ادھر ٹھیکتا تھا نہیں بلکل وہ پھر وہ اخراج آتا زیادہ بڑھ جاتے اس وجہ سے تو ٹھیک ہو گیا تو اچھا یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ جو ابھی کچھا فال ہے یہ کتنی دیر بعد تیار ہو جائے گا تقریباً دو دن بعد تیار ہو جائے گا پھول سے جو بنتا ہے یہ جو فال بنتا ہے یہ کتنی دیر بنتا ہے پہنچ دن بعد ابھی تک آپ کتنی سٹاپری لے جا چکے ہیں ہم ابھی تو تین چار گلو لے گھر جاتی ہیں تین چار گلو ہاں زیادہ دن پر دین امام تیار کیلو دیکھو نا کوئی کوئی دانہ تیار ہو رہا ہے موسم نہیں نا ٹھیک ہے یہ دوپ سے تیار ہوتی ہے آپ ہمارے بیورت کو کیا کہنا جائیں گے یہ منافع بکش کاروبار ہے منافع بکش کاروبار ہے منافع بکش کاروبار ہے چلیں ٹھیک ہے شکریہ بھائی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی تو ہمارے دوستوں ساتھ معلومات شیئر کی تو اگر تو آج کے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بہت ہی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان آپ نے بڑوں سے پیار کیجئے گا اور چھوٹوں سے بھی پیار کیجئے گا اور بڑوں کا احترام لازمی کیجئے گا بہت ہی جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ نگے بان